السلام علیکم سپرنٹس سیکنڈیئر میت کی آپ لوگ کی اس دفعہ نیو بک آئی تھی اور اگزیم بھی آپ لوگ کے میک اینڈ میں سٹارٹ ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگ سے موڈل پیپر ڈسکس کروں گا کہ موڈل پیپر میں کس چپٹر سے سوال آ رہا ہے کس چپٹر سے کتنے سوال بن رہے ہیں شورٹ میں کتنے آ رہے ہیں لانگ میں کتنے آ رہے ہیں کمپلسری کوشن ہے نہیں ہے ایم سی کیوز ہے نہیں ہے کہ اگزیم جب سر پہ ہوں تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار کہ اب میں نے کونسپٹ حاصل کرنا ہے نولیج حاصل کرنا ہے اب آپ یہ دیکھتے ہو کہ یار اگزیم میں میں نے کس طرح اچھے نمبر لینے تو اب یہ وہ وقت آگے جس میں یہ بنتا ہے پلان دینا کہ یار اب اگزیم کی تیاری کیسے کرنی ہے اب کونسپٹ سیکھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ سب باتیں میں ڈسکس کروں گا میں آپ لوگ کو پروپر پورا سمجھاؤں گا صرف آپ لوگوں کو بتا نہیں دوں گا کہ یار یہ یہ چپٹرز آپ کر لو اس سے آپ کو سیکھو گے نہیں میں آپ کو ایک پورا نا مین آئیڈیا بتا دوں گا موڈل پیپر کا اس کے بعد میں آپ کو چار پانچ پلان بتا دوں گا کہ اگر آپ نے اتنے نمبر لینے تو یہ چپٹرز کر لو اتنے نمبر لینے تو یہ کر لو اس کے بعد اس پلان کو آپ خود کسٹمائز کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے موڈل پیپر ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح پلان بنایا تو یہ وہ بات ہے کہ میں یہ نہیں بول رہا کہ یار میں آپ کا کام کر دے تو آپ مجھے پیسے دے دو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں سکلز بھی سکھا رہا ہوں پیسے دو خیر میں لینی رہا میں آپ کو سکلز سکھا رہا ہوں تاکہ آپ خود بیٹھ کے اپنے حساب سے دیکھ لو کہ یار اچھے سے اچھے نمبر لینے کے لیے سیلیکٹیف سے تیاری کر لو کہ اچھا مین چیز ذہن میں رکھو جو ہر دفعہ میں بولتا ہوں کہ یار کم ٹائم ہے تو یہ کرنے کی کوشش مت کرو کہ ہر چپٹر میں نے کرنا ہے ہر چپٹر نہیں آپ کر سکتے اگر کرو گے ہر کوشن میں غلطی کر رہے ہوگے کچھا پکا ہر چیز ہوگی تو بیس طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سیلیکٹیف تیاری کرو سیلیکٹیف چپٹرز لو ان کو پروپر طریقے سے پیپیر کرو ان کے سوال آئیں گے ان میں ہنڈرڈ مارکس سکور کروا اب اگر آپ کو دس شورٹ نہیں آتے تو آپ اٹھلیٹ چھ شورٹ کر لو لیکن چھ میں سے پورے چوبیس نمبر آپ لے لو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح لانگ اگر آپ کو پانچ کرنے پانچ نہیں آتے آپ تین کر لو اٹھلیٹ چوبیس نمبر تین میں پورے لو بجائے کہ پانچ کے پاس اٹیم کیے وہ ہر ایک میں تین چار تین چار نمبر لیے وہ انڈ دی انڈ اٹھارہ انیس نمبر آپ نے لیے تو یہ ٹیکنیک آپ کی ہونی چاہیے تو میں پہلے آپ لوگوں کو مارل پیپر پورا سمجھاؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تین چار کیٹیگری جو بھی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پیپر ہوگا کیا تین سیکشن آئیں گے سیکشن اے میں آپ کے پاس بیس ایم سی کیوز ہوں گے بیسی مارکس کا ہے وہ سیکشن نمبر بی میں آپ کے پاس ٹوٹل پندرہ کوشنز آئیں گے اچھا کوشن کی ہیڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نمبرنگ کر رہے ہو دہا پیپر میں کوشن نمبر ٹو کا فلانا پارٹ یہ بھی ہے تو کوشن نمبر ون ہوگا آپ کا سیکشن نمبر اے جس میں ایم سی کیوز آپ کے کبر ہو جائیں گے کوشن نمبر ٹو آپ کا ہوگا جس میں سیکشن بی ہے کوشن نمبر ٹو کے پندرہ پارٹ آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان پندرہ پارٹ میں سے آپ کو دس کرنے چالیس نمبر کا سیکشن بی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اگر چالیس نمبر کا سیکشن نمبر بی ہے اور آپ کو دس کوشن کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوشن کے چار مارکس ہیں تو ٹوٹل ساٹھ نمبر ہو گئے بیس ام سی کیوز بیس ہے اور باقی چالیس نمبر جو ہیں یہ آپ کے ہوں گے سیکشن نمبر سی کے سیکشن نمبر سی کے چالیس مارکس ہیں پانچ کوشن آپ کو کرنے ہوں گے ٹوٹل آپ کو آٹھ کوشن دیے جائیں گے آٹھ ہی ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ دیے جائیں گے اس میں سے پانچ کرنے میں تین کی چوائس ہے اور ہر کوشن آٹھ نمبر کا ہوگا اس میں کوئی پارٹ بن کے نہیں آگا جیسے پہلے ہوتا تھا تین لانگ آتے تھے ہر لانگ کے دو دو پارٹ ہوا کرتے تھے ایسا نہیں ہے آٹھ کوشن آپ کے پاس آئیں گے اس میں سے پانچ کرنے کمبلسری بھی ہے اس کے اندر تو یہ سمجھ لو ایک شارٹ کے چار نمبر ہیں ایک لانگ کے آٹھ نمبر ہیں اور ایک ایم سی کیوز کے ایک نمبر ہیں اتنی بیسک بات پتا ہونے چاہیے اچھا اس سے پہلے میرے چینل پہ کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس میں اور بھی چیزیں میں ڈسکس کرتا تھا ٹرکس بھی ڈسکس کرتا تھا وہ سب جا کے دیکھنا اگر میکسیم فائدہ اپنا اٹھانا سیکشن ایک کو سمجھانے کا ایسا جتنی ضرورت ہے نہیں یہ جو موڈل پیپر ہے نا اچھا یہ جو میں نے پورا بنایا ہوئے نا کہ اس چپٹر سے سوال آیا ہوئے اس ایکسسائز سے آیا ہوئے یہ موڈل پیپر کے اندر ہے ضروری نہیں ہے کہ پیپر میں اسی ایکسسائز سے آئے گا ہاں چانسز ہیں کہ چپٹر ٹو کے اگر دو کوشن ہیں تو میکسیمم چانسز ہیں موڈل پیپر میں دو آئیں گے مطلب آپ کی ایکزیم میں دو آئیں گے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چینج ہو سکتا ہے نہیں ہے کہ جو میں نے لکھا ہے موڈل پیپر میں جو آیا ہے یہ موڈل پیپر کے لکھا ہے تو ایکزیکٹلی آپ کے ایکزیم میں آئے گا ضروری نہیں ہے یہ ہاں یہ کہ 90% 95% ہی فالو ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ایم سی کیوز ڈیویزن جو ہے یہ سب موڈل پیپر کے حساب سے آئی ہوئے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کی ایکزیم میں بھی ہوگا ایم سی کیوز کی ڈیویزن جہاں تک ہے وہ اتنے کام کی نہیں ہے آپ کی لیکن بارال دیکھ لو اس کو بھی کہ یہ چپٹر نمبر ون کے دو ایم سی کیوز آئے تھے جو آپ کا چپٹر ون ہے وہ ایم سی کیوز میں ہی دیا ہوئے ہیں اگر آپ ایکزیم میں دیکھو تو اس کا آپ کو سیکشن بی میں یا سیکشن سی میں تو کوئی سوال نہیں آئے گا چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر تھری اصلاح چپٹر نمبر ون جو ہے وہ ابھی میں نے بچوں کو سوفر کروایا بھی نہیں کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم تھا اور میں نے کسی ٹیچر سے اس بارے میں بات کی بھی نہیں ہے تو چپٹر ون کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ شورٹ بن سکتا ہے کوئی لیکن میں نے چپٹر ون کو ابھی دیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہوں کیونکہ بھائی جو مجھے نہیں پتا میں اس کے بارے میں نہیں بول سکتا نہ میرے پاس فیلحال جس ٹائم پہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو بھی سینڈ کرنی ہے اور میں ڈلے نہیں کر سکتا فائدہ نہیں ہوگا اس ویڈیو کا تو میں بھی چپٹر ون سے شورٹ بن جائے مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں چانسز بہت کام میں مجھے نہیں لگتا ہے چپٹر ون میں کوئی ایسا سوال ہے بنا تو سکتے ہو آپ لیکن شاید نہیں بنائیں گے وہ جہاں تک مجھے پتا ہے شاید ایم سی کیوز میں ہی دیں گے وہ باقی آپ دیکھ سکتے ہو لیکن اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا پیپر میں دو چپٹر ون کے دو ہی مارکس ایم سی کیوز میں ہوں گے چپٹر 2 کے دو ایم سی کیوز تھے چپٹر 3 کے 3 تھے چپٹر 4 میں کوئی بھی نہیں آیا باتا چپٹر 5 کا ایک تھا چپٹر 6 کے دو تھے اسی طرح آگے لکھا ہوئے چپٹر 7 کا ایک چپٹر 8 کے تین چپٹر 9 کے دو چپٹر 10 کے دو چپٹر 11 اور چپٹر 12 کے ایک 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 ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے تو اس طرح کور ہوا باتا ہے لیکن یہ اتنا کوئی امپورٹن چیز نہیں ہے اصل بات ہے سیکشن نمبر بی ہے سیکشن نمبر بی میں ٹوٹل پندرہ کوشنز ہوں گے تو اگر آپ دیکھو اس میں سے چپٹر نمبر 2 کے دو کوشن کور ہوا ہے چپٹر نمبر 2 جو ہے اس سے دو کوشن آئیں گے اور میں نے مولڈ پیبر کا لکھا ہوا بھی ہے کہ کونسی ایکسرسائز کا وہ کوشن تھا کوشن کے پارٹس بھی لکھے ہوئے تھے اور جو پارٹ 1 آیا تھا اس میں دو لکھے ہوئے تھے آپ کو ایک اٹیمٹ کرنا تھا مطلب پارٹ جو کوشن نمبر 1 ہے کوشن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 ہے جس کو میں کوشن 1 کہہ رہا ہوں تو کوشن نمبر 2 کا پارٹ 1 جو ہے اس کے دو پارٹ تھے اس میں سے ایک آپ کو اٹیمٹ کرنا تھا دو کوشن دیئے وہ تھے ہیں آپ نے ایک اٹیمٹ کرنا ہے تو میں نے ایکسرسائز بھی منشن کی ہوئے یہ ایکسرسائز میں نے کافی سو سمجھ کے کی تھی غلطی کا چانس نہیں ہے لیکن میں بھی کہیں ہلکی سی غلطی ہو سکتی ہے لیکن میں نے کافی سو سمجھ کے کیا تھا تو اگر کہیں آپ کو لگے کہ میں نے غلط کیا تھا تو مجھے بتا دینا لیکن میں نے اپنی طرف سے کافی سو سمجھ کے کیا تھا ٹائم لگا کے اس کو پر اسی طریقے سے چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ یہ کلکلس کا پورا سیکشن ابھی کور ہو رہا ہے آپ لوگوں کا تو چپٹر نمبر تھری جو ہے وہ چپٹر نمبر ٹو آپ کا مینلی کلکلس ہے پہلے تو پری کلکلس آتا ہے پھر اس میں کلکلس کا آتا ہے تو پھر شپٹر نمبر تھری آپ کا ڈیریویٹیف اس سے بھی دو کوشن آ رہے ہیں میں نے ایکسرسائز آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے اچھا ہے پیپر میں بلکل سیلیکٹیو اتنی تیاری نہ کرو کہ ایکسرسائز کر کے چلے جاؤ وہ بہت ریر چانسز ہوتے ہیں اب اس کے اندر بھی ہے کہ ایکسرسائز سے بہت زیادہ چانسز ہیں اتنا مجھے نہیں پتا اور اتنا مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے جاننا ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ بہت پیر سیلیکٹیو ہو جائے گا پس چپٹر دیکھ لو کہ یہ چپٹر مجھے کرنا ہے تب ہی میں نے کہا تھا کہ بہت سیلیکٹیو نہیں کرو بہت زیادہ بھی نہیں کرو چپٹر سیلیکٹ کر لو اتنے کرنے کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہم پاس پیپرز کر کے جا رہے ہیں وہ بہت رسک ہے کچھ کہتے ہیں ہم نے سب چپٹر کرنا ہے بھائی ونہ آپ مسئلہ ہو سکتے ہیں سیلیکٹیو چپٹر پکڑو ان کو پورا کر لو چپٹر نمبر فور سے ایک سوال آیا ہے میخل میں بہت وہ والا تھا جو وہ ٹیلر سیریز والا تھا شاید چپٹر نمبر فائیف سے ایک سوال آیا ہے چپٹر نمبر سکس سے آپ کے دو سوال کور ہوئے میں اچھا جی ایکسرسائزیں منشن کی ہوئے میں نے چپٹر نمبر سیون سے آپ کے دو سوال کور ہوئے میں چپٹر نمبر ایٹ سے ایک سوال آیا ہے الیون سے ایک آیا ہے چپٹر نمبر نائن سے دو آیا ہے نائن مشکل لگتا بچوں کو چپٹر نمبر ٹین سے ایک آیا ہے تو یہ ڈیویجن ہے پندرہ کوشن اس کی تھی تو اگر آپ دیکھو چپٹر ون کا کوئی بھی نہیں ہے چپٹر ٹو کے دو سوال آیا ہے چپٹر تری کے دو ہیں اسی طرح چپٹر فور کا ایک ہے چپٹر فائیف کا ایک ہے چپٹر سیکس انٹیگریشن ہے دو آئے میں چپٹر سیون کے دو ہیں بہت زیادہ ایکسی سائز ہیں چھ سات ایکسی سائز ہیں آٹھ ہیں کتنی ہیں اسی طرح چپٹر نمبر ایٹ جو ہے سرکل ہے لیکن اس کا لانگ میں دے دیں گے وہ ایک سوال دیا ہے چپٹر نائن بڑا امپورٹنٹ ہے دو سوال دیا ہے چپٹر ٹین ایلیون کا ایک ایک دیا ہے ٹویلف کا کوئی شوٹ نہیں ہے یہاں پہ اچھا می بھی ہلکا بل کا چینج ہو سکتا ہے جیسے چپٹر ایلیون کا شوٹ نہ آئے چپٹر ٹویلف کا شوٹ آجائے might be possibility اچھا تو اور کیا بچا ہے ہاں تو یہ تو آپ نے شوٹ کا دیکھ لیا اچھا لانگ میں کیا آپ لوں کا لانگ میں آپ کے پاس ٹوٹا اچھا نمبریں بڑی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنا کوشن نمبر تھری سے لے کے کوشن نمبر ٹین تک آئیں گے یہ آٹھ کوشنز ہوں گے سوال میں آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ آپ نے پانچ اٹم کرنے سب کوشنز کے ایکول مارکس ہیں اور کوشن نمبر تھری جو ہے وہ کمپل سری ہے کوشن نمبر تھری میں انٹیگریشن آئے گی یہ بیچ میں پہلے انٹیگریشن کمپل سری ہو دی بعد میں پھر چینج ہو گیا تو انٹیگریشن لازمی کمپل سری ہوگی ذہن میں رکھنا تو وہ تو آپ کرنے ہی کرنے اس کو چھوڑو گے تو وہ شریٹ اوے نمبر مطلب یہ سمجھ لو کوشن نمبر تھری لازمی ہے باقی کوشن نمبر فور سے لے کے کوشن نمبر ٹین تک آپ نے کوئی بھی چار اٹم کرنے یہ ہے آپ کے بعد چوائس اچھا ہے جو لانگ ہے نا اس میں کون کون سے چپٹر سے بن رہا ہے چپٹر نمبر سکس سے لانگ بنے گا چپٹر فور سے بنے گا فائف کی تو اتنی اوقات نہیں ہیں سکس کا ہو گیا سیون سے بنے گا ایٹ سے بنے گا نائن سے بنے گا ٹین سے بنے گا کوئی ڈیفرنشل ایکوشن کے سالف کرنے کا کوئی بھی آپ کو ایکوشن دے دیں گے سالف کرنے کے لئے چپٹر 11 سے بنے گا اور چپٹر 12 سے بنے گا یہ سب آپ کے لاؤں گے اب میں نے ان کی ایکسرسائز بھی لکھی ہوئی ہے لیکن اگین میں نے بولا تھا ایکسرسائز بہت سیلیکٹیو نہیں کرنا لیکن چپٹر نمبر فور میں آپ دیکھو آپ کی 4.4 سے بھی بن سکتا ہے 4.2 سے بھی بن سکتا ہے ڈیفرنٹ پوسیبلیٹی ہیں چپٹر 7 میں بھی اگر آپ دیکھو اگر ہو سکا تو میں اس میں ٹائم مجھے ملا تو میں ایڈٹ کرتے ہوئے اگر تو میں نے لگا دیئے پر تو بہت اچھی بات ہے کہ میں ایکسرسائز سیلیکٹیو بھی دیکھ کے بتا دوں گا اس ایکسرسائز کا لانگ میں آنے کا بہنچانس ہے تو اگر ہو سکا تو میں وہ ہی بتا دوں گا بہرحال تو یہ ہو گیا اچھا تو یہ سب کوشن کور ہوگئے اینڈ پہ میں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویٹیج ہے سب چپٹرز کی چپٹر 1 کے دو مارکس ہیں چپٹر 2 کے دس مارکس آئے یہ سب موڈل پیپر کے کورڈنگ ہے تو یہ سمجھ لو کہ 19 بیس یہ ہی ہوگا آپ لوگ کے اگزیم میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ چپٹر نمبر سکس جو ہے سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے چپٹر نمبر سیون کی سب سے زیادہ اہمیت ہے 8 کی ہے 9 کی ہے اسی طرح 10 بھی چلو آپ کہہ لو اور 3 کہہ لو 4 کہہ لو اور 2 بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ڈبل ڈیجٹ میں نمبر ہیں اٹلیس وہ تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے ہیں وہ ہائی لائٹ ہمیں کرنے ہیں تو یہ جو چپٹرز ہیں آپ کے چپٹر 2 چپٹر 3 چپٹر 4 چپٹر 6 چپٹر 7 چپٹر 8 چپٹر 9 چپٹر 10 اور چپٹر 11 یہ تو سب سے زیادہ مارکس کور ہو رہے ہیں پیپر مین کے یہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا موڈل پیپر سمجھا دیا پیپر پیٹرن سمجھا دیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے سے تیار ہو اتنے شورٹ کرنے اتنے لانگ کرنے کوچن کی نمبرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کوچن نمبر 3 کمبل سری ہے یہ تو سب آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اب آج ہوئے جو میں نے نیچے بنایا کہ کیا مطلب آپ پلین بنا سکتے ہو اب یہ میں نے پانچ آپشن بتایا اب جو میں بتاؤں گا وہ آپ اپنے مطابق خود اپنا پلین بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بچوں کو کوئی چپٹر نورملی چپٹر 9 مشکل لگتا ہے میں بھی کسی کو چپٹر 9 ایزی لگے اس کے ٹیچر نے بہت اچھے تحریکے سے پڑھایا کیونکہ یہ بھی ایک اصل کونسپٹ ہے نا وہ کوٹا فیکٹری اندرے سین تھا کہ تیچر نے بول دیا تھا کہ آپ کا یہ چپٹر ویک ہے نا تو بچے کہتے ہیں واہ سر یہی ویک ہے تو وہ بچوں کو ہوا یار مطلب تیچر کو کیسے پتا چل گیا تو بعد میں جب بچے چلے گئے تو اس نے بولا کہ اس لئے ویک ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہی صحیح نہیں ہے تو اگر آپ نے کسی تیچر کے کچھ چپٹرز ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں اب اگر صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو مشکل لگے گا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کسی اور سٹوڈنٹ نے وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے کسی تیچر نے صحیح پڑھا ہے تو اس کو چپٹر اچھا آتا ہوگا تو یہ ساری گیم ہوتی ہے تو اس لئے میں نے آپ لوگوں موڈل پیپر بتا دیا میں نے یہ بتا دیا اچھا نائنٹی نائنٹی فائی پرسن یہی لگتے ہیں چپٹر ٹو کے دو سوال ہی دے رہے ہوں گے چپٹر ٹری کے دو دے رہے ہوں گے چپٹر سیوین چپٹر نائن یہ بڑے چپٹر کے دو دو آئیں گے یہ نائنٹی پرسن نائنٹی فائی پرسن یہی فالو ہو رہا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ لوگے آپ نے اگر شارٹ میں سیلیکٹیو تیاری کرنی ہے آپ نے پیپر میں لیٹسے ستر نمبر کی تیاری کرنی ہے تو ستر نمبر میں شارٹ آپ لیٹسے تیس نمبر شارٹ میں لے لو پچیس نمبر لیٹسے آپ پچیس نمبر لیٹسے پچیس ہبیس آپ نے لانگ میں لے لیے دس بارہ آپ نے ایم سی کیوز میں لے لیے تو کسی طرح بن جائیں گے آپ کے پینسٹ ستر تو اس طرح اب آپ دیکھو اس میں سے کون کون سے چپٹر سے شارٹ کتنے کور ہو رہے ہیں میں جو کون کون سے چپٹر اچھے آتے ہیں تو یہ خود بیٹھ کے آپ بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے مطلب میکسیمم رسک کٹیگری ہے یہ کہ آپ کو نمبر سب سے زیادہ چاہیے چپٹر آپ نے سب سے کم کرنے ہیں اس میں تھوڑا رسک ہے اس کا مطلب رس اندہ سینس کے بہت سیلیکٹیو تیاری ہے کہ اب جو چپٹر آپ کر رہے ہو اس کا کوشن لازمی آپ کو اٹیمٹ کرنا پڑے گا ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں آپ نے چپٹر کیے میں لیکن اس چپٹر کا کوشن مشکل آ جائے پھر فضل ہو گیا آپ اس کٹیگری میں تب ہی میں نے نام رکھے میکسیمم رسک ہے اس کٹیگری میں تو یہ کہ جو چپٹر آپ کر رہے ہیں تو پھر پروپر آپ نے کرنے گیا اور اس کا سوال آیا تو میں کر لوں گا ایسا بھی ہے منمم رس والا بھی وہ ہی بتا دوں گا آپ کو تو اگر آپ اپنے یہ میں نے بتایا ہے کتنے نمبر کور ہوں گے اسی آپ کے سیکشن بھی سیکشن سی سے اور چودہ ایم سی کیوں سے یہ نائنٹی فور نمبر کی کٹیگری ہے نائنٹی فور نمبر کی اور اس میں چپٹر کتنے کرنے ہیں جسٹ آپ کو ساتھ چپٹر کرنے ہیں مطلب سمجھ لو آپ کے پانچ چپٹر چلو چپٹر ون کو نکال دو پھر بھی چارج چپٹر آپ سکپ کر رہے ہو جسٹ آپ ساتھ چپٹر کر رہے ہو اور ان کو پروپر طریقے سے اگر آپ کر لو تو نائنٹی فور نمبر آنگے اور یہ چپٹر جو میں نے بنائے ہیں اس میں یہ وہ ہیں جو زیادہ تر بچوں کو ایزی لگتے ہیں جیسے چپٹر نمبر ٹو ایزی لگتا ہے چپٹر نمبر ٹری ڈیریویٹیف کا بیسکس ہے مشکل بھی آگے ہوتا ہے لیکن اتنا تو آپ کو آنا چاہیے چپٹر سکس آپ کو مشکل لگے گا انٹیگریشن کا یہ اس کیٹیگری میں سب سے مشکل چپٹر ہے لیکن اب آپ کو زیادہ سی بات کرنا اب اتنا بھی ہلوانی ہوگا آپ نائنٹی فور نمبر کے لیے جا رہے ہو پاسنگ مارکس کی بھی کٹیگری ہونا ہے اس میں چپٹر سکس نہیں جالا ہوا تو یہ نائنٹی فور کٹیگری میں ایٹلیس اتنا تو اب آپ کو کرنا پڑے گا چپٹر سکس آنا چاہیے چپٹر سیون مشکل لگتا ہے لیکن مشکل ہے نہیں ایکسیسائز زیادہ ہے لیکن کتنے بچوں کو مشکل نہیں لگتا وہ کمپیریٹیو لی ورڈ پرابم زیادہ ہے لیکن کونسپٹ اتنے کو بہت مشکل نہیں ہے کیا آپ کنفیوز ہو چپٹر نمبر ایٹ سرکل کے میں نے نائن انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ نائن مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ کونسپٹ ہیں اچھے ایکسیسائز ہیں چپٹر سیون اسے کمپیریزن میں بڑا ہی زی ہے تو چپٹر سیون دال دیا سوری چپٹر ایٹ بڑا ہی زی ہے اسے کمپیریزن میں کونک سیکشن کے نا دونوں ایٹ نائن ٹین جو ہے وہ ڈیفرنشل ایکویشن کے ایسا جو مشکل نہیں ہے آپ نے اگر پروپر صحیح طریقے سے ٹیچر سے پڑا ہوئے نا تو اب چپٹر ٹین اہسانی سے کر سکتے ہو چپٹر ایلیون جو ہے وہ تو چپٹر ٹین سے چھوٹا ہے تو جو ایک ایکسرسائز ایک ہی ایکسرسائز ایلیون میں اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے کر لی تو دیکھو ایک شاٹ میں کور ہوگا ایک لونگ میں کور ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اب آپ کو اگر ان میں سے کوئی مشکل لگتا ہے ایک کو نکال کے دوسرا دال دو درمیان میں کیونکہ میں نے موڈل پیپر آپ کو بتا دیا تو میں نے آپ کو سکل سکھا دیا اب میں نے رٹا نہیں مروایا گیا یہ پس سات چپٹر کر لو پھر آپ کو ذہن میں آ سکتا تھا اگر یہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا تو میں نے بتا دیا بھائی کس چپٹر کی کتنی ویٹے جائیں اب آپ دیکھ لو آپ نے کیا کرنا اس میں چپٹر 2 سے دو long دو شاٹ آرہے ہیں چپٹر 3 سے دو شاٹ آرہے ہیں چپٹر 7 سے دو آرہے ہیں آٹھ کور ہو گئے چپٹر 10 سے ایک آئے گا میں خل میں اور چپٹر 11 سے ایک آئے گا تو دس تو نہیں ایک اور بھی کور ہے چپٹر 8 سے بھی ایک آرہے ہیں ٹھیک ہے تو شروع کے چار چپٹر سے آٹھ کوشن پھر 8 سے ایک 10 سے ایک 11 سے ایک تو ٹھوٹ گہرا شاٹ آپ پہ کور ہو رہا ہے پھر بھی آپ کے پاس ایک کی چوائز ہے تو آپ اس کیٹیگری میں بھی پھر بھی آپ تھوڑا سیف سائیڈ پہ یہ ہے کہ لانگ میں آپ کے بعد کوئی چوائز نہیں ہے جو پانچ ہے وہی کرنے ہیں کیونکہ لانگ جو ہے وہ 2 سے نہیں آئے گا 3 سے نہیں آئے گا لانگ 6 سے آئے گا 7 سے آئے گا 8 سے آئے گا 10 سے آئے گا 11 سے آئے گا تو یہ پانچ چپٹر کے پراپر لانگ والے کوشن آپ کو آنے چاہیے پھر مانا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ میکسیمم رسک کٹیگری ہے لیکن یہ آپ کو 94 مارک لازمی دے گی لازمی آپ کو ملیں گے 94 اس کے بعد میڈیم رسکی کٹیگری ہے میڈیم رسکی کٹیگری میں کیا ہے کہ تھوڑا سا رسک کم ہوگا میں نے ایک چپٹر کا ضافہ کر دیا اور وہ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چپٹر نمبر 4 ہے چپٹر 4 کو اگر آپ غور سے دیکھو تو یہ higher order derivatives ہیں کچھ ایکسیس آئیت آپ کو اس میں ایزی لگیں گے کچھ آپ کو مشکل لگ رہی ہوں گے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھو ایک long کے اندر option مل گیا کہ اب آپ کے 6 long cover ہوں گے اور آپ کے 12 short cover ہوں گے مطلب short کے اندر یہ selective chapters مطلب یہ 8 chapter آپ کر لو total 12 chapters ہیں اس میں سے آپ 8 کر رہے ہو آپ کے پاس پھر بھی 24 short میں پھر بھی ایک long میں choice ہے اور پھر بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ 94 بن رہے ہوں گے اچھا 94 بھی بن رہے ہوں گے اس لئے کیونکہ MCQs کے آپ کے میس ہو رہے ہیں اگر آپ MCQs کے رٹے مار لو رٹے تو خیر آپ نہیں مار سکتے لیکن اگر آپ تکے بھی مار دو تو آپ کے باقی بھی cover ہو سکتے ہیں تو یہ جو نمبر کٹ رہے ہیں آپ کے 100 پورے نہیں آرہے وہ MCQs cover نہیں ہے کیونکہ جو chapter آپ نے کیے نہیں کتنے لوگوں نے chapter کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ skip کر دیتے ہیں لیکن basic ان کو no how ہوتی ہے تو وہ chapter MCQs میں basic چیزیں ہی آتی ہیں تو جو chapter آپ نے نہیں اس میں cover کیے لیکن آپ کو ہلکا بلکا ان کا پتا تھا تو آپ MCQs میں cover کر لو گے کیونکہ end پہ آپ کو پکی تیاری کر دی ہیں تو یہ نہیں کرنا کچھا پکا کرنا ہے تو ان chapter کو اگر آپ پکا کر لو اور باقی chapter آپ نے ہلکا سے پڑے ہوئے بھی ہیں تو آپ at least ان کے MCQs cover کر سکتے ہیں اب ہے minimum risk بالکل minimum risk ہے اس میں میں نے کیا کیا میں نے ایک اور chapter کے ضافہ کر دیا chapter 12 اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھو short میں تو ہمارے پاس risk مطلب minimum ہی ہے کیونکہ دو کی choice already short میں موجود ہے آپ ایک تو selective تیاری کر رہے ہو اس کے بعد آپ short میں بھی دو choice مل رہے ہیں تو بہت کم ہے کہ آپ short میں کوئی plunder کرو مسئلہ long ہے چھے long ہے chapter 6 کا آپ کو لازمی کرنا ہے تو مطلب پانچ long چار کرنا ہے پانچ میں سے چار کی choice ہے تو اب یہ ہے کہ اس والی category میں میں نے ایک اور chapter اضافہ کر دیا chapter 12 اس میں ہے کہ آپ کے بعد 7 long آپ کر سکتے ہو تو آپ کے بعد دو کی choice ہے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا اور اس میں آپ کے mcqs کے مارس بھی زیادہ ہو جائیں گے chapter 4 سے mcqs آئے نہیں تھا مالل پیپر سے اس لئے mcqs کے مارس بڑے نہیں تھے انہا آ بھی سکتا آپ لوگ کی باری میں کیونکہ mcqs میں اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کونسا دیں گے کونسا نہیں دیں گے تو اس category میں آپ کو یہ ہے کہ کتنے chapter کرنے پڑیں گے 9 chapter کرنے پڑیں گے لیکن یہ 9 chapter آپ کو 90 اباب نمبر دے رہے ہیں پھر بھی آپ کا بیس کا مطلب یہ میرے نزلی بیس تو ہے کہ پورا کورس کرو بھائی ہم تو نہیں چھوڑتے تھے بھائی پورے سال پڑھتے تھے پورا کورس لیکن selective chapters کی بیس category کیا ہے کہ آپ بس 5 اور 12 چھوڑ دو اس میں سب سے مشکل chapter جو بچوں کو لگتا ہے زیادہ تا وہ 9 chapter ہے وہ انکلیوڈ ہے اس کے اندھے 6 اور 9 زیادہ تر مشکل لگ رہا ہوتا ہے بچوں کو تو 9 کا فائدہ بتا ہے کیا ہوگا 9 کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے long میں اندر بھی 9 کور ہو گیا 12 آپ نے سکپ کیا جو پسلی والی category تھی اس میں اس میں chapter 12 کو آپ نے انکلیوڈ نہیں کیا ہوا تھا اس category میں 12 کو نکالا 9 کو انکلیوڈ کر لیا اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے MCQs بھی زیادہ کور ہوں گیا آپ کے بعد short میں زیادہ چوہ جائے کیونکہ 9 کے دو آتے ہیں 12 کا کوئی short نہیں آتا تھا اب short میں آپ کے پاس بہت اچوائیس ہو جائے long میں آپ کے پاس وہی 7 رہے گی تو اگر یہ 9 chapters اگر آپ کر لوگے تو بہت ہی کم چانس ہے کہ اگر آپ کے 95 سے کم نمبر آئے اگر آپ نے proper یہ 9 chapter پر فوکس کر لیا تو 95 سے کم نمبر بس زبردستی آپ کرو گے یا چلو MCQs کے اب اگر آپ اپنے ساپ سے کسٹمائز کرنا چاہ رہے پلان آپ کر لو آپ chapter 4 9 easy لگ رہا ہے تو آپ میڈیم ریس کٹیگری اس میں دال دو یا میڈیم ریس کٹیگری میں 4 کو نکال پہلی کٹیگری میں 9 کٹیگری پہلی کٹیگری میں مسئلہ تا کہ لانگ کور کٹیگری پہلی کٹیگری پہلی کٹیگری میکسیم ریس پہ آجائے بلکل چوائی لانگ میں بھی چوائی شوائی تو ایک آخری کٹیگری ہے اگر کسی پاسنگ مارک کے لیے میں 65 کیلئے ٹارگٹ کر رہا میں 40 مارک کی بات نہیں کر رہا 40 مارک کی بات نہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے یہ بھی نہیں پتا پاس 33 والا ہوتا 40 والا کیونکہ میں بلکل ذہن سے نکل گئے پاکستان میں کیا پالیسی چل رہی کیا رہے ہیں یہ سیٹ اپ دیکھ جج کر سکتے ہو میرے پر ٹائم مل رہا نہیں مل رہا مجھے تو خیر دیکھ پڑ مجھے لگتا 40 والی پالیسی آئی تیش میں 40 والا پاس ہوتا لیکن میں 65 کی تیاری کرو اور جس آپ پانچ چپٹر کرنے بارہ چپٹر کی بک میں آپ بولا جا رہا ہے پانچ چپٹر کرلو چلو ایک بولو گے سوفیر سر وہ تو آپ انکلیوڈ کر رہے گیرہ چپٹر میں سے آپ صرف پانچ کرنے اور آپ 65 مارک کور اگر آپ نے 5 صحیح کرلے 65 آرہ ہے تو یہ وہ کٹیگری ہے جو بچے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تو ان کے لئے کٹیگری بنی بھی ہے اگر آپ نے پورے سال صحیح طریقے سے نہیں تو یہ پانچ چپٹر آپ کر لوں آپ کے 8 شورٹ کور ہوں گے اس میں سے 2 3 7 اس سے 2 دو اور 4 8 سے 1 تو آٹ کور جائیں گے اور long 478 کھاتا ہے کسی درہ مصی کور ہو جائیں گے تو کتنے مارک سے 65 ماں سا پر کور ہو جائیں گے تو یہ سب کٹیگریز ہیں اس کو ذہن میں رکھ اور تو مجھے کچھ بتانا نہیں ہے میں چپٹر بائز ہی بتا دی میں کس کی ردہ ہمیت ہے 19 20 کا فرقی ہوگا میں ہی آرہ ہوگا میں نے لسٹ بھی بتا دی ہر چیز یہاں پر ہوگی کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا باقی یہ کورس جو آن لائن میں نے کروایا تھا بڑی محنت لگی ہوئی تو وہ یوٹی پہ اپلوڈ میں نہیں کیا کیونکہ ہر چیز آپ فری میں اپلوڈ نہیں کر سکتے تو یہ کہ آپ کوئی کورس کی فیس تھی جو بچوں نے 8 مہینے میں دی تو کسی چیپٹر تیاری کرنی ہے تو وہ مل جائے کہ آپ کو مجھے کونٹیک کر لے باقی کو سوال ہو تو آپ پوچھ لے ٹھیک ہے اللہ حافظ